بڑی عجیب گالے ویسے کر رہی ہیں کہ بڑی شان بیان کرتے ہیں آپ تو ان کو منزل یقین حاصل نہیں ہو سکی ایک شخص اضافت کیا یہ منزل یقین پر فائد نہیں ہو سکے مہاد اللہ بلکہ کیسے آپ یہ یقین ہوتا تے ہیں پتہ نہ ہوتا آپ کے عمت کے عام صوفی کو بھی بتا ہے مکاشفے اور دور کی بات کر دیتا ہے یہ وہاں کرن میں بیٹھا ہوئے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ کا کونسا دانت مبارک شہید ہوا شک میں شک میں بتیس دانت نکال دی ہو ویس کرنی نے پتہ نہیں آپ کا یہ دانت مبارک شہید ہوا پھر خیال آئے پتہ نہیں یہ نہ ہو اس کو توڑ دیا پھر یہ نہ ہو یہ توڑ دیا بتیس کے بتیس دانت ویس کرنی نے توڑ دی کہ رسول اللہ کا کونسا دانت شہید ہوا ہے تو بتیس کے بتیس ہوتی ہے تو منزل یقین پر بھائز دے ہوا اتنا بڑا آدمی کہ اگر اس کو علم ہوتا تم تو علیاء اللہ کے علم کے قائل ہو تو اس کو یہ اتراز ہے نا اتراز مجبر بھی کیا میں کہا جناب گالے ہوئے افسوس یہ ہے کہ آپ بڑی شخصیت ہیں اور آپ کا ایک بڑا تعلق بھی ہے ایک خاص فرقے سے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ نے اویس کرنی کے شک پر تو بڑا شک کیا لیکن حسین کے سر کے کلم ہونے پر تو آپ کو یقین ہے نا جواب سنیے حسین ارے آپ ہمارے اویس کرنی کے شک پر تو اتراز کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ تو بتایا کہ حسین کا سر یقیناً کلم کیا گیا کیا گیا کہ نہیں جو جناہ نکلتے ہیں کی نہیں ہر سال علم نکلتے ہیں کی نہیں یہ یقین کے ساتھ کہ حسین کا سر کلم ہویا ہے یا شک کے ساتھ اگر نہیں یقین کے ساتھ میں کیا حسین نے کہ وہ ویس کرنی نے تبتیز دانت شک بھی نکال دی ہے آپ یقین اتنا رکھتے ہیں اور کبھی کسی نے سر کلم کرایا جسی محرم کے دن بھائی جسی محرم کے دن آپ پہ سے کسی نے سر کلم کرایا حالانکہ آپ کو یقین ہے تو ویس کرنی میں اگر شک میں خاموش ہو گیا میں نے کہا بزرگوں پر اتازہ کیا کرو وہ منظر میں نے کہا یہ تو آپ کا سامنے جواب جواب ہوا نا آپ کو بند کرنے کے لیے اب میں آپ کو دوسرا جواب دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا سر ایک ہے اگر آپ سر پیش کر دیں تو پھر نیم البدل سر نہیں ہے پانچ دس یا بتیس کیا بتیس کیا بتیس سر تو نہیں ہوتے نا یہ کی سر ہوتا ہے تو دانت تو بتیس کیا بتیس ہے ہے جی بتیس کا مز گم تو ہے نا